السلام علیکم جی ویپس کلوڈنگ اور شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ کے نام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جناب آج میں آپ کو نیو سلیوز ڈیزائنز دیکھاؤں گی جو آپ اپنے کرتیز کے لیے اپنے ٹاپس کے لیے شرٹس کے لیے کمیزوں کے لیے بنا سکتے ہیں اس میں ٹوینٹی پلس یعنی مور دن بیس سے زیادہ ڈیزائنز ہیں جو آپ کو اچھے لگیں گے جیسے آپ یہ سمپل دیکھیں اس میں لیسز کا بٹنز کا استعمال کیا گیا ہے اس والے میں اورگینزا کو یوز کیا گیا ہے کٹ ورک کے ساتھ بیٹز لگائے گئے ہیں اسی طرح سے یہ بھی ڈبل فولڈنگ کر کے بنایا گیا ہے یہ انتہائی خوبصورت ہیں لیٹس ڈیزائنز ہیں کچھ تھوڑے بہت ریپیٹ میں بھی ہوں گے آپ ان کو بنا کر دیکھیں یہ بہت سمپل ہیں دکھنے میں یہ بہت مشکل لگتے ہیں بٹ یہ بہت ہی خوبصورت اور سمپل ڈیزائنز ہیں جو تھوڑی سی محنت کر کے آپ اپنے ڈریسز کو جو ہے نا وہ چار چاند لگا سکتے ہیں اس میں ان سلیوز میں انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہوا ہے سمپل لیس کا استعمال کیا گیا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں زیادہ تر اس میں جو اورگینزا اور نیٹ کو بیس بنا کے انہوں نے یوز کیا اسی طرح گھر میں آپ ٹیسلز بنا کر اس طرح سے ان کو لگا سکتے ہیں بٹنز کو یوز کیا گیا ہے سمپل آپ کٹ ورک بھی کروا سکتے ہیں سکیلپس بنا کے اور آپ گھر میں بھی اس طرح کٹ ورک اور لیسوں سے بنا سکتے ہیں یہ دکھنے میں تھوڑے مشکل ہیں لیکن یہ مشکل بلکل بھی نہیں ہے یہ بہت سمپل ہیں اور آپ آسانی سے گھر میں جو ہے نا وہ ان کو تیار کر سکتے ہیں اور کیونکہ گرمیاں ہیں اور گرمیوں میں بیسیکلی آپ کے کپڑے بہت ہی جازبے نظر لگتے ہیں اگر ان کے سلیوز خوبصورت طریقے سے ڈیزائن کیے گئے ہیں اس میں بھی لیس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سنداز میں کٹنگ کی گئی ہے اس میں بھی آرگینزا دو تین چیزوں کو یوز کیا گیا ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ڈیزائنز اچھے لگیں گے آنے والی ویڈیوز آپ اس میں دیکھتے رہیے گا انشاءاللہ میں مزید سمر ڈریسز کے لیے نیک لائنز اور سلیوز کے ڈیزائنز لے کر آوں گی اس سے کچھ پکچرز میں آپ اگر دیکھیں تو اس میں نیک لائنز بھی سمپل ایڈ کی گئی ہیں گرمیوں میں ہمیشہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ تھوڑے لوس ڈریسز ہوں لوس سلیوز ہوں زیادہ فٹنگ میں نہ ہوں لیکن کچھ یہ ہیں فارمل میں بھی ہیں وہ آپ کو اچھے لگیں گے تو جناب امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور میرے چینل کو کینڈلی سبسکرائب کیجئے اگر آپ نے نہیں کیا ہے تو بہت شکریہ اگلی ویڈیو تک کے لیے شکریہ اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں